ایک یہ بات بھی ذکر کرتی جاؤں کہ بساوقات ہمارے ہاں آیتِ قریمہ پڑھا جاتا ہے اور مشکلات میں، غم میں، دکھ میں، بیماری میں، تکلیف میں پڑھنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں کہا کہ وَكَذَلِكَ نُنجِ الْمُؤْمِنِينَ ہم نے ان کو بچایا ہم باقی مؤمنوں کو بھی ایسی بچاتے ہیں ان کو نجات دیتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی ہم نے کئی طرح کی بدات کو رواج دے دیا کہ سوا لاکھ ہونا چاہیے اور پھر خود پڑھنے کے بجے اوروں سے پڑھوانا شروع کر دیا دیکھیں اس کا ترجمہ کیا ہے لَا إِلَا إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّكُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ اور اس کے لئے بھی ہم خود نہیں کہتے کسی کو کہتے تم میری جگہ کہہ دو اِنِّكُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ یعنی کوئی سینس یہ نہیں بنتی نا کہ کوئی آپ کے لئے پڑھے یہ تو وہ کلمہ جو کوئی نہیں آپ کے لئے پڑھ سکتا یہ آپ کو خود ہی پڑھنا ہے اور ضروری نہیں کہ سوا لاکھ دفعہ پڑھیں گے چند دفعہ بھی آپ پڑھیں گے اور خشو خضو سے اور اسی آجزی سے اسی اخلاص سے جو یونس علیہ السلام نے پڑھا تو انشاءاللہ سنا جائے گا